موسیقی السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو افشانس کی چند امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشی حاصل اور تقسیم کرتے رہیں ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان ترین ریسپی شیئر کروں گی اور یہ ماشاءاللہ سیاسی ریسپی ہے جو ونٹر میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے آپ کو بتا ہے ونٹر میں میٹھا بہت پسند کیا جاتا ہے خاص طور پر کھانے کے بعد تو بہت ہی دل چاہتا ہے کچھ بھی میٹھا کھانے کو تو آج ہم بنائیں گے افشانس کچن میں گلاب جامن اور اس میں ہم کتنی کونٹیٹی استعمال کریں گے وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس شوگر ہے یہ میرے پاس ایک کپ اور فور ٹیبل سپون شوگر ہے ساتھ ہی ساتھ میرے پاس ملک پاوڈر ہے یہ میرے پاس ون کپ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس میدہ ہے یہ میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اور یہاں پر یہ میرے پاس بیکنگ پاوڈر ہے یہ میرے پاس ہاف ٹی سپون ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک انڈا ہے جو میں نے روم ٹیمپریچر پہ لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرے پاس الائچی کا پاوڈر ہے یہ ون فور ٹی سپون ہے میرے پاس اور ساتھ ہی ساتھ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس آئل ہے جس میں ہم اپنے گلاب چامن فرائی کریں گے اور دو کپ میں نے اس کے لیے پانی کے لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم شیرہ اور چاشنی بنانے کے لیے استعمال کریں گے جی تو یہاں میں میں نے چاشنی کے لیے فلیم آن کر لیا ہے اور اس طرح سے میں نے پانی رکھ دیا ہوا ہے اب ہم اس میں شوگر ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں شوگر اس میں ایڈ ہو چکی ہے اور اب میں اس میں یہ ہاف ٹی سپون کے قریب بلیمن کا جوس ایڈ کروں گی یہ کرسٹالائزیشن ایوائٹ کرنے کے لیے ہم اس میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کے اوپر اگر کوئی چیز بھی آ جاتی ہے آپ کی چاشنی کے اوپر تو وہ آپ ایزی لی ریموف کر سکیں جی تو دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اپنی یہ ڈور ایڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ملک پاوڈر ہم اس طرح سے نکال لیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں یہ میتہ شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے اور یہ ہم اس میں الائچی پاوڈر شامل کریں گے جی تو اب ہم یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس اب کر لیں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ ساری چیزیں اپنے اچھی طرح سے مکس کر کے اپنی ڈور ریڈی کرنی ہے اور اب اسی سٹیچ پہ آکے میں اس میں وان ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل کا شامل کروں گی گھی کا استعمال کرنا ہے اپنے اس میں آپ نے اس کو ملٹ کر کے تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ جی تو اب یہ ہر ساری چیزیں ہم اچھی طرح سے مکس اب کر لیں گے اس طرح سے آپ نے اچھے سے اس کو مکس اب کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم یہ ایک انڈا اس طرح سے ڈال دیں گے اس کو بھی آپ نے اس کے پر اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے جو اس کی ڈور ریڈی کرنی ہے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے کرنی ہے آپ نے اس کو سخت ہاتھوں سے ڈور کو نہیں بنانا ورنہ یہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گی بہت ہی ہلکے اور سوفٹ ہاتھوں سے آپ نے یہ بیٹر ریڈی کرنا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سپون کی مدد سے تو میں نے کر لیا ہے اب اس کو میں ہاتھوں سے کرتی ہوں تاکہ ہماری ڈور جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے ڈور اس میں آپ کا سٹیکی ہونا چاہیے تو پھر اس کے بالز بہت اچھے بنیں گے اس طرح سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں ہاتھوں کا استعمال کروں گی آپ نے اس طرح ہلکے ہاتھوں سے اس کو ایسے ایسے جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ڈور کا ٹیکسل جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بلکل سوفٹ ہے آپ نے اس کو زیادہ موٹا نہیں رکھنا آپ نے اتنا ہی اس کو کرنا ہے اور آپ نے بہت ہی سوفٹ ہاتھوں سے اس کی ڈور ریڈی کرنی ہے جی تو یہاں پہ یہ بلک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس طرح سے کٹ لیے ہیں الگ لگ کر لیے ہیں میں نے تاکہ ہمیں بالز بنانے میں آسانی ہو جائے اسی طرح سے ہم یہ ایک ایک پیس اٹھائیں گے بہت ہی نرم ہاتھوں سے آپ نے اس کو بنانا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو بلکل کریک فری بنانا ہے اور شائنی اگر آپ کو سٹیکی فیل ہو تو آپ اپنے ہاتھوں کو گریز کر سکتے ہیں آئل کے ساتھ اس طرح سے ماشاءاللہ اسی طرح سے آپ نے سارے بالز ریڈی کرتے جانا ہے ون بائی ون بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے بہت ہی نرم ہاتھوں سے آپ نے یہ بنانے ہے بہت پیار سے جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہ میں نے سارے بالز اس کے ریڈی کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کریک فری ہیں اور بہت شائنی ہیں اسی طرح سے آپ کے بالز ہونے چاہیئے کریک فری بالز ہونے چاہیئے اگر ان میں تھوڑا بہت بھی کریک ہوگا تو وہ بالز اندر سے پھٹ جائیں گے اور وہ فرائے کرنے میں پھر پروبرم کریٹ کریں گے جی تو یہاں بھی چاشنی ہماری ریڈی ہو رہی ہے میں اس میں ایک چھٹکی کے برابر یہ فوڈ کلر شامل کروں گی یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں جی تو دوسری سائیڈ پہ میں نے فلیم آن کر دیا ہے آئل کے نیچے ہم اس کو اتنا گرم کریں گے کہ یہ ہماری فنگر جو ہے وہ اس میں ڈپ کرنے سے پرداش کر جائے اتنا اس کو گرم ہونا چاہیے آئل ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس میں یہ بالز ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کے اندر ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے سے ببلز بن رہے ہیں تو اسی طرح سے ہمارا آئل اتنا ہی گرم ہونا چاہیے اسی طرح ہم یہ بالز ڈالتے جائیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سارے بالز اسی طرح سے ڈال دیں گے جیسے ہمارے بالز اوپر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہمارا اس کا پرسیجر سٹارٹ ہو جائے گا گلاب جامن کا جی تو دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں چاشنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے شگر جو ہم نے اس میں ایڈ کی تھی وہ پوری طرح اس میں ڈیزولو ہو چکی ہے دوسری سائیڈ پہ ہمارے گلاب جامن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے اس طرح پھول گئے ہیں اور یہ اوپر کو آ گئے ہیں تو جیسے ہی یہ ہلکے سے گولڈن براؤن ہوں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے یہ اس کے پکنے کے ایک خاص نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ کا گلاب جامن ریڈی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح پھول کے اوپر آ جاتا ہے اور آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کے اندر چمچ چلانا ہے تاکہ یہ مومنٹ میں رہیں جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے گلاب جامن ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ اس طرح کے ٹیکسچر میں آ چکے ہیں آپ نے اس میں بہت ہی ہلکے ہاتھوں کے ساتھ چمچ چلانا ہے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے تو اب یہ اسی طرح سے ماشاءاللہ بلکل بالز کی فارم میں آ گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا شیرہ ریڈی ہے میں اس کا فلیم بلکل لو کرتی ہوں اور یہ گلاب جامن ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں جی اسی طرح سے ہم سارے بالز جو ہیں وہ اس طرح شیرے کے اندر ڈال دیں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ جی تو ماشاءاللہ سبحاناللہ میرے اللہ پاکشان اس کی رحمتیں نعمتیں اور برکتیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ گلاب جامن ہمارے بلکل ریڈی ہیں اور میں نے اس کو پیستہ اور جاندی کور کے ساتھ اس طرح سے گارنش کر لیا ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے یہ ماشاءاللہ سے اتنے سوفٹ بنے ہیں کہ یہ موں میں گھل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں آپ سے ایک ار نیو ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ